بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سموسے بنانے کی کمپلیٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بہت ہی کمپلیٹ ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو اے ٹو زی میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے آپ سموسے بنا سکتے ہیں وہ گائیڈ کروں گی آپ لوگوں نے سموسا پٹی کیسے بنانی ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں بنانی آتی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ پہلی دفعہ بھی سموسے بنا رہے ہیں آپ لوگوں سے شیپ خراب ہو جاتی ہے شیپ صحیح نہیں بنتی کرسپی نہیں بنتے وہ کیا ٹپس اور ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سموسا اتنا کرسپی اور خستہ بن کے تیار ہوگا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر ڈو بنا لینی ہے تو ڈو بنانے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے دو کپ میدہ لے لینا ہے میدہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے چھان کے یوز کرنا ہے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کر دیں اور ون ٹی سپون اس میں آپ اجوائن ایٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ لوگ اجوائن کے جگہ زیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیرہ ایٹ کریں تو دونوں میں سے کوئی آپ لوگوں نے ایک چیز ایٹ کرنی ہے اس کے بعد ٹو ٹی سپون اول ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے سب سے پہلے ہاتھوں کی مدد سے مسئل لیں تاکہ یہ بالکل میدے میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کو گوند لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کی ایسی ڈو بنانی ہے نہ بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو سوفٹ بھی نہیں بنانا آپ لوگوں نے ایسی بنانی ہے کہ یہ ہارڈ ہو بہت ایکسٹرا ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سخت کی طرف ہونی چاہیے نرم بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے سارا فوکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سمودھ سی ڈو بنانی آپ لوگوں نے پندرہ منٹ تو اس کو اچھے طریقے سے گوند لینا ٹھیک ہے تاکہ یہ فلیکسیبل ہو جائے اب بہت ہی مین سٹیپ ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹہ تو ریسٹ دینا ہے تب تک کے لیے سموسوں کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں جب تک کہ وہ ریسٹ پر ایک کڑائی لے لیں اس میں آپ لوگوں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل لے لینا ہے اب اس میں آپ لوگوں نے 1 ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے آئل میں سوٹے کر لینا ہے اس کو ہلکا سا کلر چینج کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ یہ بلکل بھی جلنا جائے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا ایک دفعہ مکس کریں اب باری آتی ہے یہاں پہ کچھ سپائسز آئٹ کرنے کی ہم لوگوں نے اس میں کچھ سپائسز آئٹ کرنے 1 ٹی سپون زیرا آئٹ کرنے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون چاٹ کا مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون آمچور پاوڈر 1 ٹی سپون لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کالی میرچوں کا پاوڈر تھوڑا سا پانی تاکہ یہ مسالے جو ہم لوگوں نے ڈالیں گے بلکل بھی جلے نہیں اور فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے اگر یہاں پہ آپ لوگ فلیم بہت زیادہ ہائے رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے مسالے یہ بلکل جل جائیں گے اور یہ بلیک ہو جائیں گے ہم لوگوں نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہم لوگوں نے اس کا کچھا بندور کرنا ہے اب آپ لوگ اس میں ون ٹی سپون کرش کی ہوئی سبز میرچ ایڈ کر دیں چوپ کر کے سبز میرچ ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں تقریبا یہاں پہ میں ٹو ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ پیاز ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس وائٹ کلر کا پیاز تھا آپ لوگوں نے پیاز کو ہلکا سا سوفٹ کر دیں جب پیاز اور مسالے جو ہوں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون جائیں تب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں آلو ایڈ کر دیں یہاں پہ میں نے آلووں کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے میش کر لیا تھا میش کی ہوئے میں نے یہاں پہ آلوی Aus کیاں اور آلو ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے اور آلوی ایک جان ہو جائیں یہ بالکل مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے تو یہاں پہ آپ کو تین سے چار منٹ لگ جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے میں تو یہ دیکھیں جب اچھے طریقے سے یہ ایک جان ہو جائے تو تب اس کے اندر آپ لوگوں نے دھنیا ایٹ کر دے رہے یہاں پہ میں دھنیا پتہ ایٹ کر رہی ہوں یہ ثابت ہے میرے اس کو چوب نہیں کہ آپ لوگ چوب کر کے بھی دھنیا ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ اس کو دبا لیں اب آپ لوگوں نے اس میں لیمو کو جوس ایٹ کر دے رہے لیمو کے جوس کی جگہ آپ لوگ یہاں پہ سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بارے یہ آتی ہے بہت ہی main step کی یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو rest پہ دیا تھا نہیں یہ دیکھیں یہ کتنی flexible ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارا جو آٹا بہت flexible ہو گیا ہے اب سارے پیڑے کا آپ لوگ اس طریقے سے ایک پیڑا بنائیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو equal parts میں cut کر لے رہے ٹھیک ہے بہت ہی equal آپ لوگوں نے اس کے پیڑے cut کر دینے یہ دیکھیں اب یہ سارے پیڑے جتنے بھی ہم لوگوں نے cut کی ہے اس کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے الگ کر لینا ہے اور ان کے الگ چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے پیڑے بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آٹھ پیڑے بنایا تھے تو یہاں سے میرے سمجھ لیں کہ سولہ سمو سے بنیں گے ایک پیڑے کو جب ہم لوگ اچھے طریقے سے بھی لیں گے اس کو بھی ہم لوگ center سے cut کریں گے تو دو کپ میدے سے ہم لوگ سولہ سمو سے بنا کے ready کریں گے پٹی بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا آپ یہ یہ والا method use کریں آپ لوگوں کو اگر وہ oil لگانے والا اور layers والا method نہیں پتا نا تو آپ لوگ یہ والا method try کریں یہ دیکھیں اتنی آپ لوگوں نے پتلی بیل لی ہے آپ لوگ اس کا size دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری روٹیاں اس طریقے سے بیل لی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ oil لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں oil نہیں لگا رہی میں ایسے ہی اس کے اوپر پٹیاں رکھ رہی ہوں oil بالکل بھی آپ لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لئے یہ رکھ رہی ہوں تاکہ یہ equal cut ہو جائے تو 8 میرے پاس میں نے پیڑے تھے اور 8 پیڑوں کو میں نے اچھے طریقے سے بیل لیا تھا اور اس کو سینٹر سے cut کر لیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 16 سموسے بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو side پہ رکھ دینا ہے اب ہم بناتے سموسے اب سموسے بنانے کی تیاری کرتے تو آپ لوگ ایک پیڑا لے لیں اچھا اب ایک main step اگر آپ لوگوں کی dough اتنی جو ہے نا وہ hard نہیں بنی کہ آپ لوگوں کی shape easily نہیں آرہی اس stage پہ نا پھر آپ لوگ کیا کریں کہ اس کو تھوڑا سا shake لیں توا لیں اس کے اوپر آپ لوگ نا یہ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے shake لیں تاکہ اس کے اندر سے moisture ختم ہو جائے میں نے جو آپ لوگوں کو dough بنانے کا طریقہ بتایا ہے تھوڑی hard ہونی چاہیے soft نہیں گوندری اگر آپ لوگوں سے غلطی سے soft آپ لوگوں نے گوند لیے تب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ پھر آپ لوگ اس کو shake لیں توا پہ تاکہ یہ اچھے سی تھوڑی سی سخت ہو جائے اور یہ اچھی سی آپ کی ایک سموسے کی shape بن جائے یہ آپ لوگ پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ اسے shake کے بنا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کلئی تیار کریں گے اس میں آپ لوگوں نے میدہ لے لینا ہے اور پانی لے لینا ہے میدہ اور پانی لینے کے بعد آپ لوگوں نے تب اس طریقے سے پانی کی جگہ وہ لگانا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ سیکھیں گے نا تو پھر وہ پانی سے کام نہیں چلے گا اس کے اندر already تھوڑی سی flexibility ہے اس لئے یہ پانی اسے چپک رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے سموسے بنا کے تیار کر لیے ہیں اور کتنی آسانے سے اس کی شیپ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ آگے رمضان آرہا ہے اس کو افتاری میں بنائیں بہت ہی easy آپ لوگوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ٹکنیک ہے یہ ساری چیز depend کرتی ہے ڈو پہ کہ ڈو کتنی اچھی آپ لوگوں نے گن دی ہے کتنی آپ لوگوں نے ہارڈ گن دی ہے اور اچھی سے شیپ بن جائے شیپ نہیں بنتی کوئی بات نہیں ہے بعض لوگوں سے شیپ نہیں بنتی پھر آپ لوگ کیا کریے گا کہ آپ لوگ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ اس کو توے میں سیکھ لیجئے گا پھر جیسی بھی شیپ بنانا چاہیں آپ لوگ اس کی بنا سکتے ہیں method وہ یہ شیپ بنانے کا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے اور یہ اتنے fresh تموسے ہوں گے آپ لوگوں نے اس کو گھر پہ تیار کیا ہے بہت ہی healthy اور بہت ہی فریش سموسے بن کے تیار ہوں گے اور آپ لوگ اس کا تیسٹ بھی دیکھئے گا کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے گھر میں تیار کیا ہے باہر والے تیسٹ سے دس گرہ زیادہ اس کا اچھا تیسٹ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسپی کتنے زیادہ ہے میں نے اس کو میڈیوم فلیم پہ فرائے کیا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ لوگ رمضان کے لئے اس کو کس طریقے سے سٹور کر سکتے آپ لوگ اس کو ایک مہینے تک فریزر میں سٹور کر سکتے آپ لوگوں نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے فرائے کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے نکال دیں تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آجیں اس کے بعد اس کو فرائے کریں یقین مانیں بالکل بھی سوفٹ نہیں تیار ہوں گے اتنے کرسپی کرنچی ہوں گے کیا ایسا لگے گا کہ بھی ابھی آپ لوگ نے سموسے بنا کے تیار کیے تو یہ دیکھئے اب آپ لوگ اس کو سیف کر دیجئے فریزر میں زپ لوگ بیگ میں ڈالنا ضروری ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر ہوا نہیں جائے گی بالکل زپ لوگ بیگ ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھئے جی بہت ہی کرسپی کرنچی ہمارے آلو سموسے بند کے تیار ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ